اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس مائی نیم ایس آنم ربانی اور ایم ایم ایور ٹیچر آف پاکستان سٹیڈیز فر گریڈ نائن بچو آج ہم نے بات کرنی ہے ایوب خان ایرہ کے بارے میں تو چلیئے شروع کرتے ہیں ایوب خان ایرہ نائنٹین فٹی ایٹھ تو نائنٹین سکٹی نائن تو بچو پھر ہمارے ملک میں لگا مارشل لاؤ لیکن what is مارشل لاؤ مارشل لاؤ اگزیکلی ہوتا کیا ہے ملیٹری رول ایک ہوتا ہے سیویڈین رول یعنی کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں ایک بندہ سیلیکٹ ہوتا ہے تو وہ ہے سیویڈین رول آپ کی ایک پواپر گورنمنٹ بنائی جاتی ہے الیکشنز کے ترور ایک ہوتا ہے ملیٹری رول یعنی کہ آپ کی جو فوج ہوتی ہے ملک کی باغ دور اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کسی بھی ملک میں مارشل لاؤ لگنا ایک اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی یہ ایک نیگٹیو چیز سمجھی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سیویڈین گورنمنٹ ہے وہ فیل ہو گئی ہے ملک کو چلانے میں اور اس وجہ سے مارشل لاؤ لگ گیا ہے نورمنی مارشل لاؤ کب لگتا ہے جب کوئی جنگ لگنے لگی ہو ریبیلین یا پھر بغاوت کا ڈر ہو بغاوت ہو جائے اور نیشنل ڈیزانسٹر یا پھر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو ایسے حالات میں نورمنی مارشل لاؤ لگا دیا جاتا ہے فرسٹ مارشل لاؤ ان پاکستان پاکستان میں پہلا مارشل لاؤ کب لگا ٹونٹی سیمتھ اکٹوبر نائنٹین ففٹی ایٹ ٹونٹی سیمتھ اکٹوبر نائنٹین ففٹی ایٹ کو پاکستان میں پہلی دفعہ مارشل لاؤ لگایا گیا اور نائنٹین ففٹی سکس کا کونسٹیٹیوشن جو کہ کئی سالوں کی مینت کے بعد بنایا گیا تھا اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اور اس کو ایبروگیٹ کیا تھا سکندر مرزا نے اب بچوں یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا آپ کی بکس میں کلیرلی نہیں لکھا ہوا کہ نائنٹین ففٹی سکس کا کونسٹیٹیوشن کس نے ایبروگیٹ کیا تھا صرف اتنا لکھا ہوا ہے کونسٹیٹیوشن was abrogated and ایوب خان imposed مارشل لاؤ لیکن نائنٹین ففٹی سکس کا کونسٹیٹیوشن ایبروگیٹ سکندر مرزا نے کیا تھا اور اس کے بعد ایوب خان نے مارشل لاؤ لگا دیا تھا causes of مارشل لاؤ اب کسی بھی ملک میں مارشل لاؤ بہت سی وجوہات کی بنا پر لگایا جاتا ہے جن میں سے کچھ وجوہات lack of political leadership پاکستان کے پاس قائدعظم کے بعد کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں آیا جو پورے ملک کو اچھے سے چلا سکتا پوری قوم کو اچھے سے چلا سکتا جس کی وجہ سے ہمارے پاس بہت کم ایسے لوگ تھے جو کہ ہمارے ملک کی باغ دور سنبھال سکتے اسی وجہ سے civilian government نہیں چل پائی اور ہمارے ملک میں مارشل لاؤ لگ گیا دوسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں مارشل لاؤ لگا وہ تھی delay in elections elections اپنے time پر نہیں ہو رہے تھے اس وجہ سے مارشل لاؤ لگا constant hurdles in making of constitution آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا پہلا constitution 9 سال بعد بنا تھا کتنی محنت سے بنا تھا کتنی مشکلوں کے بعد بنا تھا اس کو بھی abrogate کر دیا گیا 1958 میں تو ایک proper constitution نہیں بن رہا تھا جس کی وجہ سے مارشل لاؤ لگانا پڑا پھر failure of parliamentary system obviously civilian government ملک کو نہیں چلا پا رہی تھی parliamentary system نہیں چل پا رہا تھا fail ہو گیا تھا role of bureaucracy آپ کی جو bureaucracy ہے آپ کے bureaucrates بہت اہم رول ادا کرتے ہیں کسی بھی civilian government میں وہ government کا حصہ ہوتے ہیں تو اگر آپ کی bureaucracy corrupt ہو جائے یا آپ کا ساتھ نہ دے تو ایسے میں بھی کوئی بھی civilian government چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے پات بات کر لیتے ہیں four tier basic democracy system ان سب وجوہات کو دیکھتے ہوئے ایوب خان نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک system introduce کروایا جس کو ہم کہتے ہیں four tier basic democracy system یہ کیا system تھا اس کے four tiers سے پہلا tier union council یا town committee یعنی کہ پہلے step پہ آ جاتی یونین council یا آپ اس کو town committee کہہ لو union council کیسے بنتی 10,000 people ایک union council کے اندر several villages آ جاتے ہیں مختلف دہات آ جاتے ہیں اور ان میں آبادی تقریبن کتنی بنتی ہے 5,000 to 10,000 people 5,000 سے 10,000 لوگوں کی 100 people one representative اور 100 آدمیوں میں سے کوئی ایک representative ہوتا ہے یعنی کہ 100 لوگوں کو کوئی ایک شخص represent کرے گا جو union council representatives elected one chairman اور جتنے بھی یہ representatives ہوتے تھے وہ سارے مل کر ایک chairman select کرتے تھے اس کو revise کرتے ہیں union council میں several villages آ جاتے ہیں یعنی کہ 5,000 سے 10,000 لوگ آ جاتے ہیں ہر 100 لوگوں کے لیے کوئی ایک representative ہوتا ہے اور جتنے representatives ہوتے ہیں وہ سب مل کر council کے بعد اگلا step پہ آ جاتا ہے تحصیل council میں تحصیل دار ہوتا تھا ویسٹ پاکستان میں اور سب divisional officer ہوتا تھا ایسٹ پاکستان میں ویسٹ پاکستان ہمارا موجودہ پاکستان ہے اور ایسٹ پاکستان آج کل کا بنگلہ دیش ہے اس وقت بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان تھا پاکستان کا حصہ تھا ہم سے الگ نہیں ہوا تھا ہم نے بات کی تھی کہ یونین کاؤنسل کے سارے ریپریزنٹیٹیوز مل کر ایک چیئرمن سیلیکٹ کرتے تھے تو چیئرمن آف یونین کاؤنسل جتنی بھی یونین کاؤنسل تھی ان سب کے جو چیئرمن تھے وہ پہلا سٹیپ یونین کاؤنسل دوسرا سٹیپ تیسیل کاؤنسل تیسرا سٹیپ ڈسٹرک کاؤنسل الیکٹیو چیئرمن او یونین کاؤنسل اب کون سے لوگ دسٹرک کاؤنسل بناتے تھے الیکٹیو چیئرمن آف یونین کاؤنسل یعنی یونین کاؤنسل چیئرمن ہوتے تھے پھر اس کے بعد آ چاہتے ہیں دیویجنل کاؤنسل پہ اب دیویجنل کاؤنسل کے جتنے بھی چیرمین ہوتے تھے وہ مل کر بناتے تھے دیویجنل کاؤنسل اور دیویجنل کاؤنسل کے کام کیا ہوتے تھے they had to coordinate activities of cantonment and local bodies importance of this system یہ system ایوب خان نے کیوں introduce کروایا تھا یا اس system کا ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوا یہ system بنایا گیا تھا لوگوں کی آسانی کے لیے تاکہ لوگ اپنے مسئلے اچھے سے represent کر سکیں اور ان کو مسئلوں کے حل بتائے جا سکیں ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کیے جا سکیں ہر کسی کو government level پہ آ کر بات نہ کرنی پڑے لوگوں کے لیے کام کیا جا سکیں ان کے چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں علاقائی مسائل ہیں کہیں سڑک نہیں بنی ہوئی کہیں پانی نہیں آرہا کہیں گیس نہیں آرہی کہیں کوئی بجلی کا مسئلہ ہے سکولز نہیں بنے ہوئے کالجز نہیں بنے ہوئے تو یہ مسئلے لوگوں کے حل کرنے کے لیے یہ system introduce کروایا گیا تھا تاکہ نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں انہی میں سے اٹھ کر لوگ آگے آئیں اور اپنے مسائل کو حل کریں ایک اور چیز جو ایوب خان نے introduce کروایا ہی اس ordinance میں کیا اہم نکات تھے marriage registration was made compulsory کہ اگر کہیں شادی ہو رہی ہے تو آپ نے اپنی شادی کو register کرانا ہے register مطلب آپ نکاہ نامہ لے کر جاتے ہو اور اپنی شادی کی registration کراتے ہو بالکل اسی طرح divorce کی بھی registration ہوتی ہے یعنی کہ اگر کسی گھر میں طلاق ہو گئی ہے تو جا کے آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ طلاق ہو گئی ہے پھر second marriage without wife's permission was declared illegal اس کے علاوہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کو پہلی بیوی سے اجازت لینی ہوگی اگر آپ پہلی بیوی کی مرضی کے خلاف شادی کر رہے ہو تو یہ illegal تھا غلط تھا اس پر آپ کو سزا ہو سکتی تھی age for marriage was fixed اس کے علاوہ شادی کے لیے ایک age مقرر کر دی گئی تھی لڑکیوں کے لیے 16 سال اور لڑکوں کے لیے 18 سال in case of divorce عددت پیرید was 90 days اگر طلاق ہو جاتی ہے تو عددت پیرید کتنا تھا 90 days right of orphan grandchildren to get share of property from grandparents was introduced اس کے علاوہ جو بچے یتیم ہو جائیں ان کو یہ حق بیا گیا کہ وہ اپنے grandparent یعنی کہ اپنا دادہ دادی یا نانا نانی ان سے اپنا property میں حق مانگ سکتے ہیں met the demands of people اب اس ordinance کا کیا فائدہ ہوا it met the demands of people یہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا جیسے آپ دیکھو کہ اگر کسی یتیم بچے کو property میں حصہ مل جاتا ہے تو وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ آگے پر سکے یا وہ اپنی life میں کچھ کر سکے اس کے پاس تھوڑی بہت property ہوگی تھوڑے بہت پیسے ہوں گے اس کے علاوہ بھی یہ جو points تھے یہ لوگوں کے لیے اچھے ثابت ہوئے اس کے علاوہ اس نے ہمارے معاشرے کو فائدہ پہنچایا ہماری اسلامی سوسائٹی کی requirements کو پورا کیا تو بچوں آج کی لیکچر میں اتنا ہی باقی coming lectures میں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ